ہلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی ولاغ کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت زیادہ اچھے ہوں گے تو جیسا کہ آج ہے شب برات اور یہاں پہ ابھی جو ہے باٹنے کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے مطلب جتنے بھی اگل بگل کے لوگ ہیں اور جتنے بھی ہمارے دکان کے سٹاف ہیں ان سب کے لئے یہاں پہ پیکنگ ہو رہی ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آیا ہے یونوز کے فرینڈ کے گھر سے یہ ہے سوچی کا حلبہ موسکی جو ہے شب برات میں زیادہ تر لوگوں کے جو پسندیدہ ہلوہ ہوتی ہے وہ چھنی کا ہی ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے چکن بریانی چکن پلاو کچھ بھی آپ کہہ لیچیے ساتھ میں اس کے ساتھ ہے زردہ جو کی بگل والی آنٹی نے دیا ہے رہتی ہیں وہ ڈیلی میں لیکن کچھ دن کے لئے یہاں پہ آ جاتی ہیں تو بہت اچھے سے بات بات کرتی ہیں تو انہوں نے بھولا کے لئے ابھی ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں ان کو دینے کے لئے چھت سے ہم لوگ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں آسانی ہو جاتا ہے بہت زیادہ آنٹی آنٹی اور اب یہاں پہ پیک ہو رہا ہے سارے سٹاف کے لئے جتنے بھی دکان کے سٹاف ہیں ان سب کے لئے پیک ہو رہا ہے سو ابھی ہم لوگ کھانا وانا نہیں کھائے ہیں کیونکہ شام میں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں تو سوچا کہ ابھی قرآن شریف کے تلاوت کر لیتے ہیں امی سے بات ہوئی چی تو انہوں نے بولا تھا کہ مجھے تین بر سورہ یاشسین اور سات بر سورہ دخان پڑھنے کے لئے میں یہاں پہ وہی پڑھ رہی ہوں ہر سال ہم لوگ یہ پڑھا کرتے ہیں تو اس پر میں وہاں نہیں ہوں لیکن میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میں جو بھی پڑھ سکوں میں ضرور پڑھتی ہوں پوری کوشش کرتی ہوں ہمیشہ اور اللہ کے کرم سے پڑھ لیتی ہوں اور آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ سب بھی مجھے دعا میں یاد رکھے گا ضرور آج کی رات ایزان کا جان نماز یہاں پہ پیچھ چکا اور ابھی ایزان جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لئے ایزان یہاں دیکھو نماز پڑھنے جا رہے ہو نا سالمانی کے کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا پڑھو تمہیں کھا نماز پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ اممہ کے لئے دعا کیا کیا نہیں ہم اپنے لئے دعا کیا اممہ کے لئے نہیں کی دعا کیوں ہم چاکلیٹ مانگے اور شاپی والا بائک مانگے ہاں 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 اور پڑھائی کے لئے کچھ نہیں مانگیا اللہ تالہ سے نہیں گندی بات ہے نا اچھے سے پڑھائی کرو گے تب ہی تو بائک کھڑی دو گیا نا بولو وہ چھوٹا جو بائک ہوتا ہے وہ والا بائک اس میں جیسا کالر کا بائک ہوتا ہی کالر کا چاپ بھی بھی آئے گا ہاں 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 اممہ کے لئے دعا نہیں کیا تمہیں کیوں نہیں شوڑنا بٹر ہے تو ابھی رات کے بجرے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیر بجرے پونے دو لگ بگ ہو چکا ہے ہم نے اپران شریف کی تلاوت بھی کر لیا بس نماز پڑھنا رہ گیا ہے اور کل ہمیں روزہ رکھنا ہے تو اس ویے سے ہم لوگ آئے ہیں کچن میں آپ پہ چنے کو پھولانی کے لئے چنے کو پھولانی کے لئے پھول پھولے گا نا بس بہت ہے موسیقی بیک رہے ہیں تین اور پاپا ابھی ابھی مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں اور ہم لوگوں نے بھی لگ بگ نماز کتاب سب کچھ پڑھ لیا ہے فضل کی نماز کا انتظار ہے اور ابھی تھوڑا سا ہم لوگ لیتے ہیں آرام کرنے کیلئے تھوڑا سا ایک گھنٹہ سو جاتے ہیں اس کے بعد اٹھ کے فضل کا نماز پڑھیں گے ہم سب روزہ تھے گھر پہ اور ابھی ہو چلا ہے افتار کا وقت یہاں پر افتار لگا رہے تھے یہاں پہ سوڑ پانچ پہ جو ہے آزان ہو جاتی ہے تو ہم لوگ جلے افتار لگا رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے کیا کیا بنایا ہے یہاں پہ چکن پلاؤ ہے چکن بن سٹف ہے اور چکن سینڈوچ ہے پکوڑے ہیں چنے ہیں، فروٹس ہیں، ہلوے ہیں، کھیر ہیں، سب کچھ ہے خیر ابھی ہم لوگ افتار کرتے ہیں اور فائنلی روزہ کھننے کے بعد جو سب سے زیادہ جس کی طلب ہوتی ہے وہ ہے اور بیسی بات ہے چائی سر میں اتنا درد ہو جاتا ہے نا روزہ رکھنے کے بعد تو وہ چائی ہی دور کر سکتا ہے اور ابھی ہم پی رہے ہیں یہاں پہ چائی بیٹھ کے اور آج آپ کو آج کا یہ ولوگ بہت اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں آپ سے جلد نیکس ولوگ میں سب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیر، با بائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ پلانکٹ ابھی بھی اور ہیں یہاں کا جو موسم ہے نا اچانک سے میں نے آپ لوگوں کو پہلی بھی اپنی ولوگ میں بتایا تھا کہ پچیس تک الیرٹ کر دیا گیا اس کے بعد بھی کل بہت زیادہ تھنڈ تھی اور آج بھی لگ پک ہے